کہ ہم لوگوں نے 1857 کے ریولیوشن تک پہنچنے میں ہم لوگوں نے جو محنت کی ہے جو جنگیں لڑی ہیں کیسے ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں کیا ہوا ہے کیسے ہم اتنے پاگل کیوں ہو گئے کہ ہم نے ریولیوشن کر دیا کیا چیزیں ہوئی ہیں ایسے نہیں ہیں کہ 1857 میں آکے ہم نے ریولیوشن کر دیا تھوڑا سا اس کا بیکڈراؤن سمجھیں گے پھر 1857 کی بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے 1857 سے پہلے کا بیکڈراؤن کی کیوں یہ 1857 کی نو بتائی ہے پھر ہم 1857 آنگا تو تھوڑا سا بیسی بیکڈراؤن دیکھتے ہیں دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ انگریج جو ہے انڈیا کے اندر 1600 سنچری میں آئے کب آئے ہیں 1600 سنچری میں آئے ہیں لیکن اس سے پہلے یوروپین انڈیا میں آنے لگے تھے یوروپین انڈیا میں کون سب سے پہلے جو یوروپین انڈیا کے اندر آئے ہیں مطلب سی روٹ سے وہ کون ہیں وہ کون ہے پورچگیز ہے جو پورچگیز ہیں وہ کہاں پورٹگل کے پورٹگل کے پورٹگال بولتے ہیں جس کو وہاں سے واسکو ڈگام آیا تھا وہاں کی کیپٹل ہے پورٹگل کی کیپٹل جانتے ہی کون سی کیا ہے پورٹگل کی کیپٹل لسپن کیا ہے لسپن تو لسپن سے وہ چلا تھا اور ہوتے ہوئے وہ کہاں آیا کےپ آگ گوڈ ہو وہاں پہنچا وہاں سے پھر یہ عبد المزید صاحب اس کو لے کر کیلی کر پہنچے یہ آپ نے دیکھا کی اس طریقے سے ایڈوینٹ آف یوروپ ہوا یوروپینس انڈیا کے اندر پدار پڑ گوا ٹھیک انڈیا میں آ گئے انڈیا میں آنے کے بعد یوروپینس نے چودہ سو اٹھان نبے اور بابر کب آئے میں نے بتایا تھا بندرہ سو چھپیس فورٹین نائنٹی ایڈ سے کتنے دل ٹائم کے بعد کم سے کم اٹھائیس سال کے پاس بابر آئے ہیں یعنی مغل بھی نہیں آئے اس سے پہلے یوروپینس آگئے ہیں ٹھیک اب یہ آگئے انہوں نے اپنا راج بزنس وغیرہ شروع کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سکسٹین ہنڈیڈ سینچوری تک تو ان کا برچس جبردستہ آئے جب تک انگریج نہیں آئے کل ملا کر سو سال تک تو پورچگیز نے ہی پوری پہ کبجہ جمع کر رکھا ہے پھر آئے ہیں انگلیش سکسٹین ہنڈیڈ میں انگلیش انڈیا کمپنی سکسٹین ہنڈیڈ میں آئی سو سال بعد اس نے اپنی کمپنی کا اس نے سورت میں اور اور جگہوں پہ فرمان لے لے کر فیکٹریز لگائیں مغل ایمپریٹ سے وہ فیکٹری لگانے کے بعد اپنا بیانپاڈ سکسٹین ہنڈیڈ سے لے کر اور آگے مطلب کب تک سیونٹین فیفٹی سیون تک سیونٹین فیفٹی سیون تک دیڑھ سو سال ایک دو سال نہیں دیڑھ سو سال انگریجوں نے یہ فیل کیا ہے کہ ہم بیزنس بیزنس مین ہی رہے ایک طرح سے انہوں نے انڈیا کی پوری پولٹکس کو دیکھا سمجھا ڈچ آئے سکسٹین زیرو ٹو میں ڈچ کہاں 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 نیدر لینڈ کے وہ آئے اس کے علاوہ ڈینیس آئے ڈینمارک کے ٹھیک ہے سویڈیس بھی آئے ٹھیک ہے کئی سارے لوگ آئے لیکن یہاں پہ سروائیب کوئی زیادہ دن نہیں کر پائے انڈیا میں پور تک پہستے پہستے کنوں نے انگریجوں نے آپس میں پہلے انہوں نے ہرایا بیٹل آف سوالے سکسٹین ٹو میں کس کے ساتھ ہوا تھا پورچگیز کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے پورچگیز کو ہرایا بیٹیشس نے بیٹل آف سوالے میں پھر ڈچز کو ہرایا بیٹل آف بڑیرہ ٹھیک ہے اس کے سکسٹین فیفٹی نائن ٹھیک ہے اس کے بعد میں سیونٹی کون سیئر میں سکسٹین فیفٹی نائن سیونٹی فیفٹی نائن کب سکسٹین فیفٹی نائن ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹل آف وینڈی بوس فرنچ کے ساتھ کب سکسٹین سکسٹی سیونٹی سکسٹی سیونٹی سکسٹی سیونٹی سیونٹی فیفٹی نائن میں بیٹل آف بڑیرہ ہے نا کون سیئر میں بیٹل آف بڑیرہ بیٹل آف بڑیرہ کون سیئر میں 1659 1759 اچھا بتاؤ Battle of Paris پریس کی ٹریٹی 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1664 1664 1664 1602 1602 1602 1664 1664 1664 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 تیو پیریس سائن ہوتا ہے تیو پیریس سائن ہوتا ہے 1763 میں وہاں سے 1763 سے فرنچ کا کام ختم انڈیا یعنی پہلے انہوں نے کس کو ریموو کیا پورچکیز کو دچس کو ٹھیک ہے بیٹل بڑیرا ٹھیک ہے بیٹل بڑیرا کے بعد ان کو کون دکھا فرنچ سیونٹی بیٹل وینڈیوز 1760 انہوں کو بھی ریپلیس کر دیا کام ختم انہوں نے جب ان کو ریپلیس کر رہے تھے ملہ بھی الیمنیٹ کری دیا تھا اب ان کا دماغ آیا کس کی طرف پرنسلی شٹیٹس کی طرف کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں یا تو یورپیانس ان کو روک سکتے تھے یا تو انڈیا کے مغلوں کے تباہ ہونے کے بعد کیونکہ مغل تباہ ہو گئے مغل پندرہ سو چھپیس میں آئے ہیں اور اورنگزیو کے مرنے کے بعد بہت زیادہ ٹائم لے لو تو سترہ سو ستاون تک ٹھیک ہے سترہ سو ستاون تک کافی کمزور ہو گئے تھے مغل ٹھیک ہے سیونٹین فیفٹی سیون تک سیونٹین جیرو سیون کے بعد سے ان کی کمزوری شروع ہوئی ہے جب سے ملہب اورنگزیو کی دیت کے بعد ٹھیک ہے نا اورنگزیو کے پرائنس سے ہی تھوڑا سا شروع ہوا تھا اورنگزیو کے بات سا عالم نے تھوڑا بہت کیا لیکن سیونٹین ٹوینٹی کے بعد تو ایک دم پوری طرح سے دیرے دیرے مطلب کہانی خراب ہوتی چلی گئی ہے اور یعنی کہ مغلوں نے سیونٹین فیفٹی سیونٹ تک آتے آتے ہیں اتنے کمزور ہو گئے مغل کہ ہر نواب نے آپ کو انڈپینڈنٹ گوشت کر لیا تھا ٹھیک ہے نواب مطلب گورنر ہوتا تھا جیسے میں مغل ایمپرار ہوں مغلوں کا راجہ ہوں تو میں نے بنا دیا کہ ہیدر آباد تم دیکھو گے تم بیہار دیکھو گے تم دلی دیکھو گے تم ہریانہ تم میواد تم یہ وہ ٹھیک ہے ہم نے دے دیا جگہ اب وہاں کا نواب کہہ رہا ہے کہ میں راجہ ہوں میں اکیلا ہوں میں کسی کنڈر میں نہیں ہوں تو یہ تو گڑھل ہو گئی نا جیسے موڈی جی کا سارے گورنر کہہ دیں کہ ہم تو بھئیہ موڈی جی کو نہیں مانتے ہم اپنا خود ہی گورنر ہیں تو موڈی جی کیا کریں گے آرمی بیز دیں گے پٹو آؤٹ آ دیں گے پولیس سے سسپنٹ کر دیں گے لیکن اگر آرمی ہو ہی نا آرمی پاورفل ہی نہ رہے تو پھر کیا ہوگا تو وہ اپنے حساب سے اور اس نے آرمی بنا رکھی ہے خود کی نواب نے اگر یہاں سے آرمی جاتے ہیں دو چار لوگ جاتے ہیں ہمار پیٹ کے بھگا دیں گے تو کنفلٹ ہو جائے گا نا یہی سیم چیز ہوا جب نوابوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ گوزت کر دیا ہیدر آباد کا نظام ہے آپ کا کیا نام ہے سراجد دولا آل گردی کھاو اگرہ جو ہیں دیلے دیلے یہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ٹھیک ہے نا محسوس مراتہ تو پہلے سے ہی لڑ رہے تھے انگرے جو ان سے مغلوں سے وہ جو مراتہ چاہتے ہی تھے کہ مغل تباہ ہو جائیں سکھ بھی لڑ رہے تھے تو پھل ملا کر کچھ تو یہ تھے کہ جو ان سے لڑ ہی رہے تھے تو چاہ رہے تھے کہ مغل مراتہ جو تھے مراتہ ریپلیس کر سکتے تھے ایکچول میں اگر مغلوں کو کوئی اپس میں ہی لڑتے رہے تھے جو سردار تھے مراتہ کوئی جیسے کوئی سندیا ہے کوئی گھوشلے ہے کوئی کچھ ہے کوئی گھائے کوئٹ ہے کچھ کچھ ہے نا تو وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں پیسوہ سکھ کے لیے لڑ رہے ہیں راجہ بننے کے لیے لڑ رہے ہیں تو آپس میں ان کی اتنی پھوٹ تھی اتنی لڑائی تھی کہ وہ ایک انڈیا ویزن لے کر چلی نہیں پا رہے تھے ایک بات بھی یہ ہو گئی ان کو ریپلیس کرنے کے لیے یعنی کہ مغلوں کو ریپلیس کرنے کے اگر کسی کے اندر پاور تھی کوئی بڑا سامراج دکھ رہا تھا تو وہ تھے مراتہ لیکن مراتہ بھی آپس میں یونیٹڈ نہ ہونے کے لیے سے وہ ریپلیس نہیں کر پائی اس میں پھر ان کی پٹائی کر دی میں نے دیکھ پتا ہے آپ لوگ کو احمد صاحب دالی نے تیسری بیٹل آگ پانی پت میں آکے احمد صاحب دالی کو انہیں میں نے بتایا تھا آپ کو نادر صاحب کا کمانڈر ہے اور بعد میں چنگ بنا ہے نادر صاحب جو ہیں وہ کون ہے جو آیا تھا جس نے محمد صاحب رنگیلہ کو مارا پیٹا تھا یہاں پہ اور پکاک تھرون اور کوہلور ہیرہ لے کے چلا گیا تھا کہاں سے ایران سے آیا تھا مارا پیٹا خوب اچھے سے دلی میں محمد صاحب رنگیلہ کو بھی بلگو کر دیا اور اس کے بعد میں اس نے پکاک تھرون سائے جہاں کا تھا اور بہت مذہب ہیرے مدی جڑے ہوئے اور اس کے بعد کوہلور ہیرہ آپ کو پتا ہے یہ کتنا فیمس ہیرہ ہے وہ لے کر نادر صاحب چلا گیا بعد میں ماراٹھا جب سر اٹھا رہے تھے سیونٹین سکسٹی ون میں سترہ سو اکسٹھ میں اس نے بھیج دیا احمد صاحب دالی کو احمد صاحب دالی نے جو ماراٹھاؤں کو مارا ہے اور جو جبردست مارا ہے کیوں انہوں کو یہ بتا دیا کہ بیٹا تم رول نہیں کرو گی کوئی بھی رول کرے گا انڈیا کو لیکن ماراٹھا رول نہیں کرے گا اس نے یہ کلیر کر دیا آپ سمجھ رہا ہوں تو یہ یہاں پہ ماراٹھاؤں کی کہانی ختم کر دی اچھا انگریجو یہاں پہ کون کس نے اس نے کم کریا مطلب احمد صاحب دالی نے انگریجو اور انگریجو سے تھوڑی سی لڑائی ہوئی تھی ماراٹھاؤں کی تو اس لڑائی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ماراٹھا جو ہوتا ہے نا وہ کم ملت تھوڑا سا اس کو وہ بھی اٹیک کرتا ہے نا انگریجو کے اوپر تو ان کو چوٹ دے دیتا ہے تو یہ لوگ پیس ٹریٹی کر لیتے ہیں پہلے انگریجو کے ساتھ پیس ٹریٹی کر لیتے ماراٹھا پیس ٹریٹی کی ملت بیس سال تک ہم لوگ اس لڑائی نہیں کریں گے ہم لوگ اپنے کومن اینیمی کی طرف بڑھیں گے اب کومن اینیمی کون ہے اس میں تو سب سے بڑا کومن اینیمی تھا اس میں محسور اور محسور کس کے انڈر میں تھا حیدر علی اور ٹریٹی سلطان کے انڈر میں تھا ملہب حیدر علی فادہ رہے ہیں بعد میں ٹریٹی سلطان تو حیدر علی جو ہے وڈیار کینگڈم تھی وہاں پہ وہ وڈیار کینگڈم سے پاور ملہب جب ان کے ختم ہونے کے بعد جب وہ کمزور ہو گئے راجہ تو حیدر علی جو ایک چھوٹے اوفیسل سے شٹارٹ کیا تھا سیپے سالار بن گیا اور بعد میں انہوں نے کبچہ کر لیا تو وڈیار کینگڈم کے انڈر میں مطلب وہ اترہ سے راجہ بن گئے کون حیدر علی حیدر علی وز ویری انٹلیجن دو ہی وار نوٹ لیٹریٹ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن انٹلیجن بہت ہے انگریجوں سے کوئی بار نہیں ہارا ہوا تھی اپنی سنگی میں یہ پہلا بار لڑا بری طرح مارا انگریجوں کے جب کی انگریجوں کی طرف سے کون لڑھا تھا مراٹھا لڑ رہے تھے نزام آف ہیدر آباد لڑھا تھا اور انگریج لڑ رہے تھے تینوں کو پٹک کے مارا ٹھیکوچھ نہیں ہیدر علی ٹھیک ہے پہلا فرسٹ جو اینگلو محصول وار ہوا ہے اس میں مارا ٹھیک ہے نا اب کیا ہوتا ہے کہ اس سمیں جے پٹ گئے تو انہوں نے پھر ان کی سائٹ لے لی اب سیکنڈ وار چل رہا تھا سٹارٹ ہوا جب اینگلو محصول وار تو اس ٹائنگ ہی آپ کو پتا ہے ہیدر علی کی دیت ہوگی لیکن وہ اپنی موز سے مر گئے یعنی بیٹل فیلڈ میں نہیں مرے کوئی ہارے باری نہیں ہے لیکن اب ٹیپو سلطان آ گیا اب ٹیپو سلطان نے بھی اپنی ٹیٹی اوٹی کر لی انگریج لیکن کہاں بیٹھنے والے تھے اس نے کافی اچھا رات چلانی کی کوشش کی ٹیپو سلطان نے لیکن انہوں نے بائی ہوک اور بائی کرو اس کے بچوں کو کٹنیپ کروا لیا ٹیپو سلطان کے آدھی ٹیریٹری لے لی تھرڈ بیٹل آف بانی اس میں محسور میں آدھی ٹیریٹری کیوں بچوں کو کٹنیپ کر کے بلیک میل کر کے بائی ہوک یہ انگریجوں نے ٹھیک ہے تو انگریجوں کا یہ تھا یہ لوگ جو تھے نا بیسیکلی یہ نظام آف ہیدر آباد مراتھا اور یہ لوگ جو تھے ایک سائیڈ میں تھے انگریج جیازہ تر ملک کبھی کبھی ادھر بھی آ جاتے تھے لیکن جیازہ تر اور انگریج گریشن یہ تینوں ملکہ لڑ رہے ہیں ہیدر علی سے ٹیپو سلطان سے ٹیپو سلطان یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھو گی کہ وہاں پہ دھرم کی لڑائی نہیں ہوتی کیوں کیونکہ جو سیرنگری دیوی کا جو ٹیمپل ہے اس کو لوٹا تھا کس نے مراتھاؤ نے کس نے لوٹا تھا اس کو دوبارہ بلٹ کرنے کے لیے گوڑے ساردہ کی پیسہ کس نے دیا تھا ٹیپو سلطان مندر کو بلٹ ری بلٹ کرانے کے لیے جو لوٹا تھا اس کو پیسہ دے رہا ہے جو ٹیمپل سلطان اور لوٹ کون رہے مراتھا تو یہاں ہندو مسلم کی بات نہیں ہے یہاں راجوں کی لڑے اب پہلے انہوں نے کسی طرح سے کر کے کر کے انہوں نے فورت بیٹل محسور تک پہنچے وہاں پہ انہوں نے جو ہے ملپ اس طرح سے ملپ اپنی جالوال بچھا کے ہر طرح سے کر کے ٹیپو سلطان کو فسا لیا سیر اپنگگ پٹن کی گیٹ پہ انہوں نے کہا ویلشنے نے کہ آپ جو ہے سب سیر لائن سائن کر لو یعنی ہمارے گلام بن جاؤ ہمارے انڈر میں آ جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ہمارے انڈر میں راج کرو ٹیپو سلطان کہتا ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی ہزار دن کائر کی زندگی جینے سے بہتر ہے اس نے کہا کہ میں لڑتے ہوئے مر جاؤں گا ہواس فائٹر وہ لڑتے لڑتے مر گئے اور ٹیپو سلطان مرے ہیں تب بھی ان کے جو آفیس روم کے پاس نہیں جا رہے تھے ٹیپو سلطان مرے ہیں مر کے بہت دیت تک لاس پڑی تھی لیکن ہمت نہیں ان کی چلے جائیں یہ طرح بہادوری سے لڑاتا ہے تو کل ملا کر یہ تھا لیکن لڑکے آخر ختم ہو گیا اور انہوں نے پھر ایک پپیٹ کینگ کو اٹھا کے بٹھا دیا کہاں پہ انگریجوں نے پپیٹ وڑی آر کینگڈم کا ہی ایک پپیٹ پتلا 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 کیا ہوتا ہے کڑپتلی ایک کڑپتلی کی طرح سے ایک راجہ کو اٹھا کے بٹھا دیا وڑی آر کینگڈم جو پہلے راجہ تھے ملکہ ہیدرالی سے پہلے جو اٹھا دیا انہی کے بانس جو میں سے ایک کو اٹھا کے بٹھا دیا تو میسور ختم مہراتھاؤں کو جو ہے تھوڑا بہت اٹھ بی رہتے تو آپس میں لڑائی کر کر انہوں نے انگریجوں نے دیرے دیرے موقع پا کے انہوں کو بھی ختم کیا سکھ جو ایسے بھی کمزور تھے مہاراجہ رنجی سنگھ جو تھے وہ ایک راجہ بڑے راجہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے انگریجوں کے ساتھ سندھی اندھی کر رکھی تھی آپ کو پتا ہے وہ لارڈ ویلیم بینٹک کے فرینڈ تھے تو ان کی تھوڑی دوستی تھی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا 1833 تک لیکن اس کے بعد جب لارڈ ویلیم بینٹک چلے گئے ختم ہو گئے اور مہاراجہ رنجی سکیتھ ہو گئی تو ایسے میں آپس میں ہی پھر وہ ہی سکسیشن کا وار وار لڑائی یہ سب ہر جگہ اپنا انٹرس آدمی دیکھتا ہے سکھوں نے بھی کچھ جاتا وہ ریجیسنس نہیں دکھایا ایک بار لڑے دوسری بار میں سبسیڈری علائنس کہاں نہیں ختم ڈل ہو جی نے ان کو بھی ساپ کر دیا تو کل ملا کر راجاؤں کو پہلے ساپ کیا ٹھیک ہے سبسیڈری علائنس کرا لوگوں سے سبسیڈری علائنس کیا ہوتا تھا میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو سبسیڈری علائنس کیا ہوتا تھا سبسیڈری علائنس میں ہوتا تھا کہ آپ ہے راجہ آپ راجہ آپ راجہ چھڑے چھڑے راجہ تھے میں نے کہا ریدہ جی ایسا ہے کہ ندیم آپ سے دشمنی کرنا چاہ رہے آپ کے اوپر حملہ کریں گے آپ کا راج چھین لیں گے آپ نے ریدہ نے کہا کہ ایسا تو سر لگنی رہا میں نے کہا کہ آپ نے اسپائی کو بھیجا اور ان کی طرف ان کو بھڑکایا تمہارے خلاف کہ ریدہ آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے سر وقت رہتے آپ حملہ کر دو کچھ نہ کچھ نہیں تو ہو جائے گا ایک ایسی سیجنیشن ایٹیمٹ کروا دیا ایسی ایک دو لوگوں کو مروا دیا تمہیں نے کہا کدھر سے آیا اس نے بتا دیا کہ ندیم نے مروانے کیلئے بھیجائے اب تمہیں تو غصہ آ گیا تم نے کہا یہ تو سچ میں کچھ کر رہا انگریج اب آپ ایسا کرو ہم سے دوستی کر لو اور ہم مل کر مارتے ہیں ندیم کو اور مل کر ماریں گے اور اس کے بعد میں پھر کیا آ رہے کچھ نہیں دوستی دوستی چلی آپ نے کہا ٹھیک ہے چلیے سر آجئے ہم نے کیا کیا اپنی آرمی بھیجی انگریجوں نے آرمی بھیجی آپ کے ساتھ اور بولا کہ آپ کو ضرورت نہیں آپ سے پیسہ دو میں ہم لڑ نپلا دیں گے اس کو ندیم کو ہم گئے ندیم کو نپلا دیا ندیم کو مار بیٹھ کے نکال دیا ان کا راج ہڑپ لیا آپ کے راج میں ملا جائے اور اپنی آرمی کو آپ کے بارڈر پہ جو بھی بارڈر ملا پہلے پہ تو آپ نے مجھے انام دو گے نا کہ ہم نے جیتا خوب سارا انام یا کروڑو اور بھو روپے لے رہے لے رہے دھیرے جوارات لے رہے اس کے بعد کیا کر رہے ہیں ہماری آرمی جو ہے بھئی آپ یہ بتائیے کہ ندیم کی ایک فرنڈ یہ ہے یہ راجہ دوسرا راجہ کوئی راجہ دوست ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو آپ کو حفاظت کے لیے آرمی کو تو رکھنا پڑے گا نا بارڈر پہ تو کون آپ کی حفاظت کرے گا انگریج آرمی تو انگریج آرمی کا خرچہ کون اٹھائے گا اور آرڈر کس کی مانیں گے انگریج آرمی انگریجوں کی آرڈر یہاں سے آرہا ہے خرچہ کون اٹھا رہا ہے تم ٹھیک ہے اور انعام کون لے رہا ہے انگریج ملک پوری طرح سے لوٹ رہا ہے اور جب ان کا من کرے گا گنیدر گمار کھیا گنیدر گمار دیں گے تمہاری طرف مالو گنیدر ہے کہہ رہے ہیں ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں گنیدر ہے گنیدر بھی تو ہو سکتی ہے کیا ہوگا ہو سکتا ہے نا اب پتا کیا چلا کہ انگریجوں نے ملک پور کر رہے تھے یہ سبسیڈی الائنس کرنے کیلئے اس کو سبسیڈی الائنس کہتے تھے کہ آپ راجہ بنے رہو لیکن آرڈر ہمارا چلے گا آپ راجہ بنے رہو آرڈر ہمارا چلے گا آپ راجہ بنے رہو انٹرال میٹر میں ہم کچھ نہیں کریں گے آپ چار سازیاں کرو دس کرو پندرہ کرو بیس کرو اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو میٹر ہوگا جو ریونیو کا میٹر ہوگا جو پیسہ ہوگا وہ سب ہمارے کانون کی حساب سے چلے گا انگریجوں کے مرجی کے بغیرہ آپ فیصلے نہیں کرو گے آپ کسی سے فورنر کو فرنچ وغیرہ کو اپنی اس میں نہیں رکھو گے اپنی نوکری میں نہیں رکھو گے اور آپ جو ہے ایک ہمارا بندہ انگریج کا بندہ آپ کے دربار میں بیٹھے گا کیا کرنے کے لیے کہ انفرمیشن ٹائم پر ہمیں مل جائے لیکن وہ ایک چل میں کیا کر رہا ہے ساری خبر دے رہا ہے کہ کہیں یہ کسی اور راجہ سے ملاقات تو نہیں کر رہا ہے کہیں کوئی انگریجوں خلاف ساجس تو نہیں کر رہا ہے تو ایک طرح سے گلام بنا کے پوری طرح سے رکھ دیا اب انگریجوں کے کہے بینہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور انگریج کہہ دے پچاس پرسنٹ رینڈ ریونیو دو لگان دو تو لگان دینا پڑے گا سمجھ رو نا تو پہلے تو انہوں سبسٹری لائنس کیا پھر ڈل ہو جی آ گیا کون آ گیا اب اس کو بات کو سمجھئے گا ڈل ہو جی ڈل ہو جی نے کہا یہ لوگ جو ہیں سبسٹری لائنس والے پروٹیکٹری سٹیٹ یہ لوگ تو ہمارے غلام ہو گئے ہم جب چاہے تب گانیگر گھما کے مار دیں تو ہم ان کو کیوں جھیل رہے ہیں سمجھ رو ڈل ہو جی کب آتا ہے 1848 میں اور 1848 میں وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ہم جھیلیں کیوں ان کو اب جب میرے پاس پاور ہے تو میں ڈائریکٹ ڈول کروں مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں جھیلنے کی مار کے تمہیں بھی نکال دوں تو لیکن کانگریج کچھ بھی کرتے تھے میں نے کہا تھا تو اس کے لئے وہ کانون بناتے تھے کیا بناتے تھے کانون بینا کانون بنای نہیں کرتے تھے تو انہوں نے کانون بنایا ڈاکٹرائن آب لیپس کیا بنایا ہڑپ نیتی جس کو وہ گود لیتے ہیں اس کو راج اترادھاری ادھکاری نہیں مانا جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے اب انگریج جو ہے اس نے جب یہ کہا تو بہت سارے راجہ ایسے تھے جن کے اپنے بیٹے نہیں تھے جھاسی ہو گئی کیا نامیں آپ کا سمبل پور ہو گیا بہت سارے راجہ جس میں ستارہ ہے ایسے بہت سارے تھے جن کے اپنے ادھکاری نہیں تھے تو انہوں کو اپنے راج کو کھونا پڑا انگریج نے بولا بھائی آپ کا جو ایڈاپٹڈ سارے اس کو ہم مانے گی آپ کا اپنا بیٹا ہونا چاہیے اب ان لوگ راج چھیننا شروع کی دیا ڈائریکٹ اب ان لوگ کو راج جانے کا دو ادھر مراتھاؤں سے جو ٹریٹی ہوئی تھی اس میں یہا تھا کہ تم لوگوں کو ہم پینشن دیں گے کیا دیں گے پیشوہ سیب ختم کر دی تھی یاد کرو پیشوہ اسوا نہیں رہے گا ہم کیا کریں کہ تم راجہ بھی نہیں رہو گے تمہیں پس ہر مہینے اتنی پینشن مل جائے گی جیسے ہوتا نا جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو پینشن دیتے ہیں تو اس کو بولا اب راجہ سے آپ کو ریٹائر ہو جاؤ آپ کو پینشن ملے گی بس اب جیو کھاؤ پیو جب تک زندہ ہو تب تم ملے گی اس کے بعد ختم پینشن تو اسی کو ملے گی نا اچھا تو یہ انہوں نے کر دیا اب کیا ہوا ٹلو جی آیا اس نے پینشن دوں میں اس نے پینشن بھی بند کر دیا نانا صاحب تھے تاکیا توپے ان کے ساتھ تھے نانا صاحب کی پینشن بند کر دی کس کی پینشن بند کری نانا صاحب نانا صاحب کون تھے مراتھاؤں کے پیشوہ کے مدھا انسجو میں سے تھے ان کی پینشن بند کر دی جتنے یہ تھے ان لوگوں کو جتنے بھی اپنے جھاسی ہے جھاسی کی رانی ہے ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا اپنا ٹھیک ہے تو ان کا راج ہڑپ لیا کمر سنگھ جمیدار تھے ان کی جمیداری چھین لی مسلمانوں کے خلاف تو وہ ویسے بھی تھے پہلے ہی کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے تھے کہانی اچھا تو جمیداروں جمیداروں اولڈ جمیداروں کو بھی نینے سسٹم جوایا محلواری اور یہ رائے تو اولڈ جمیداروں کو بھی جمی نے چھین لی گئی تو ایکچول میں بہت بہت سے لوگ ان سے ناراض تھے انگریجوں سے بہت سے لوگ کیونکہ اور انڈسٹری ہماری تباہ ہوئی گئی تھی سبسیدرائرز پہ راجہ تباہ ہوئی گئے تھے ہم ہمارے اوپر دگنا تگنا لگان لگاتے تھے لوگ ٹیکس لگاتے تھے یعنی ہم پیدا کریں مہنط کریں ہم کیا نمی آناج اگھائیں ہم اور لے جائے انگریج ٹھیک ہے تو انگریج کیا کرتے تھے لگان لگاتے تھے پہ پچاس پرسنٹ لگان لگا دیا اب بتاؤ کسی طرح کھیتی ہوتی کر کے اگا ہے جتنا اس کا تم لے جا رہے تو ہم کیا کھائیں گے کیا جینگے کیا کر دیں گے تو لوگوں کے اندر گصہ تو تھا ہی ریسیڈمنٹ تھا ہی نفرت تھی اس کے بعد نے کلچرل بھی انہوں نے بہت سارے چیزیں کی تھی جیسے ستی پر تھا ستی پر تھا وہ بین کیا تھا کیا گیا تھا بین کیا تھا لیکن ریلیجیس سینٹیمنٹ تو کسی کے حرد ہوئے تھے بھائی اس سمیے کے جو برہمار تھے ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹ وہ صدیوں سے چلیا آئی رہی پر تھا اس کو بین کیا ٹھیک ہے سمجھ رہو نا موڈن ایجوکیشن دینے جب شروع کیا تو انہوں نے کہا ہمارے کلچر ختم ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے ویدوہ ویبا کرانا شروع کیا جو کی لوگوں کو ابھی بہت جگہوں پر دیکھو ویدوہ ویبا کو ابھی بھی لوگ نہیں کرتے ہیں ویدوہ ویدوہ اور بہت سارے ریلیجیس ریفارم اور بھی کیے جیسے دلیتوں کو الاؤڈ کرنے لگے اس میں اس میں ڈسکرمنیشن کے خلاف بھی کچھ کچھ باتیں ہوئیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے لوگوں کے انڈر سوشل ریسینٹمنٹ بھی تھا اب مو چاہے جس وجہ سے ہو ریلیجیس بھی وجہ ہو سکتی ہے کاشٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے ان کے اندر گصہ تھا ٹھیک ہے جب یہ لگان لگاتے تھے سمجھے گا جب یہ لگان لگاتے تھے لگان کس کے اوپر لگاتے تھے کسانوں کے اوپر اور جو بندہ سب سے لور لینک پہ ہے جو کانسٹیبل ہے آرمی کے اندر وہ ایکشل میں ہے کون کسان کا بیٹا تو ہے کیونکہ آفیسر ہوتے تھے باقی تو نا جو بڑے امیر لوگ ہیں وہ تو آفیسر ہیں کسان کا بیٹا ہی تو وہ کانسٹیبل بن کے آیا ہے وہاں سپاہی بن کے اور کسان کا بیٹا مرنے کے لیے تو وہ ہی آیا ہے اور کسان کا بطلب وہ کون ہے وہ پیزنٹ اینا یونیفارم ہے پیزن ملکہ کسان کس میں یونیفارم کے اندر کسان ہے وہ کون جو آرمی کے اندر ہے سمجھے رو نا تو ان کو جب یہ انگریج لوگ وہاں پہ ٹیکس لگاتے تھے لگان لگاتے تھے ان کے ماباپ پریشان رہتے تھے ان کے پڑوسی چاچا بھتیجے پریشان رہتے تھے تو یہاں پہ ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی تو گصہ تو ان کے اندر بھی تھا تھا گی نہیں اس کے بعد یہ لوگ کوئی ریال ایکسپلینیشن نہیں دیتے تھے کوئی بھی چیز انٹروڈیوز کرنا ہے مجھے دیسپلین اگر آپ سے کہہ دیا کہ کرو تو کرو سمجھے رو نا تو یہ بڑا خراب تھا جیسے کہ اگر ایک وہ آئی کارتوس آئی میں دکھاؤں گا آپ کو اس کارتوس کو چوانا پڑتا تھا داس سے اور اس کو یہ حیمر فیل گیا اس میں گریس ہے اس میں وہ لگا ہوا ہے چربی لگی ہوئی ہے سور کی اور گائی کی اور جو آٹا آ رہا ہے اس میں سور اور گائی کی ہڈیاں ملی ہوئی ہڈیوں کا چورا ملا ہوا ہے یہ ریومر تھا اس کو جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش نہیں کی انگریجوں نے انہیں کہا تمہیں کہہ دیا نا چباؤ تو چباؤ داس سے یہ بھی کلیر نہیں کیا کہ نہیں بھائی اس میں نہیں ہے یہ بھی نہیں order تو order ہے مناغیا منگل پانڈے نے آپ کو پتا ہے ان کو ایکزیکیوٹ کر دیا تو انہوں نے اپنے آفیسل گولی بھار دی اس کے بعد ان کو ایکزیکیوٹ کر دیا فاسی دے دی جب فاسی دے دی تو ان سے لوگ ناراض ہوئے لوگوں نے میوٹینی شروع کی میرٹ سے شروع ہوا میرٹ سے جو آرمی تھی جس میں انڈینز تھے وہ دورتے ہوئے آئی کہاں پہ دلی ٹھیک ہے نا اپنے آفیسلز کو مارتے ہوئے جلاتے ہوئے ٹھیک ہے جلاتے ہوئے اور مارتے ہوئے اور کہاں پہنچی دلی دلی چلو نعرہ لگاتے ہوئے اور بہادر سا زبر جو ایک دم ویک تھے وہ دلی میں ایک تب پریزنر کی طرح رہتے تھے رات و رات یہ پہنچتے ہیں اور بہادر سا زبر کے کہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے گورنر ہیں جتنے بھی آپ کے نماب ہیں ان سب کو آپ لیٹر لکھو کیا لکھو لیٹر لکھو اور لیٹر لکھے بولو کہ ہم انگریجوں کے خلاف ایک جڑھو کا لڑائی کریں گے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں جو آرمی ہیں ساتھ میں کون آ رہا ہے انگریج فورس کے انڈیان آفیسر انڈیان مطلب جو وہ ہیں وہ آ گئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ لیٹر لکھو بہادر سا زبر تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوئے لیکن جب ان کو کیا نہ میں لگا کہ ہاں مجھے سپورٹ مل رہا ہے بخت خان وغیرہ تھے انہوں نے لیٹر لکھ دیا سارے نمابوں کو اب اس میں سے کون کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا انہوں نے لیٹر بھیج دیا کہ ہم لوگ ریولڈ کریں گے کس کے خلاف اب یہاں سے اٹھے تیاتیا توپے تاکیا توپے کانپور میں تاکیا توپے نانا صاحب کے ساتھ مراتھا اس سمیں کارپور میں کانپور میں اٹھے بیگم حضرت محل لکھنو میں ٹھیک ہے فیضاباد میں مولبی احمد اللہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا رہا میں آپ کا کونر سنگھ بیاہر کے اندر سمجھ رہو اور رانی لکھنی بھائی جھاسی میں ٹھیک ہے ایسے لوگوں نے مطلب یہ نورٹھ انڈیا پورا یہ ایک ساتھ آ گیا لڑنے کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے مطلب اٹھا لیا حقیات انگریجوں کے خلاف پلس جو آفیسرز تھے میں آفیسر نہیں ملتا جو آرمی میں کچھ لوگ تھے وہ بھی آ گئے اب ہوتا کیا ہے کہ انگریجوں نے اپنے سب سے ایبل لوگوں کو کیپٹرن سگرہ کو بھیجا کی جا کے کرو روکو تو انگریج اب اس میں یہ ہے کیا نورٹھ انڈیا والے تو تھے لیکن تمیل نادو کیا رہا میں پنجاب مدھے پردیش کیا رہا میں آپ کا یہ محسور یہ سب کوئی نہیں تھا تو لڑائی کہاں ہو رہی تھی 1857 کے ریولیویشن کہاں ہو رہا تھا صرف نورٹھ انڈیا میں یوپی میں بیہار میں یہ سب اس کے ساتھ انگریجوں یہ انگریجوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اپنے بندوں کو مارنے کے لئے اسی لئے اس کو All India ریولیویشن نہیں مانا جاتا کیونکہ سارے انڈیاں ساتھ نہیں دے رہے تھے آپ دیکھئے گورکھا سکھ بڑی بڑی ریجیبنٹ کی کیا رہا میں مراتھا بڑی ریجیبنٹ ہے یہ آرمی والے ہی کس کے خلاف ہیں انڈیا کے خلاف لڑ رہے ہیں وہی نورٹھ انڈیا کے جو راجہ ہیں اچھا ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے پیٹی انٹریس کے لڑ رہے ہیں کوئی انڈیا ویجن نہیں ان کا جیسے رانی لکشمی بھائی جو ہے اپنی جھانسی کے لیے لڑ رہی ہیں میں اپنی جھانسی نہیں دوں کی کورن سنگ اپنی جمیداری کے لیے لڑ رہے ہیں نانا صاحب اپنی پینشن بند ہونے کے لیے لڑ رہے ہیں اور حضرت محل اپنی اس کے لیے لڑ رہی ہیں اپنے لکھنوں کو جانے کے لیے لکھنوں بچ جائے ہمارا باوت بچ جائے تو کوئی مطلب انڈیا کا کچھ کچھ کا پلانی اس لیے ہم بھی ساتھ نہیں اپنے اپنے سب کے پاس ایکسپلینیشن تھی اور پھر یہ لوگ لڑے ہیں کتنے دن لڑے تو خوب لیکن کتنے دن انگریجوں کی اتنی زبردست آرمی سپائن کومنیکیشن کمانڈرز پولنڈ کیمبل جیسے کمانڈرز ہیں اس کے پاس سر ہوس روچ جیسے کمانڈر جیسے کمانڈر ہیں جو کی بہت ہی ایبل ہیں ان سے جیت رہا اوپر سے ان کے پاس ہتھیار ہیں موڈرن ویپن سے آپ تلوار سے لڑ رہے ہو گولی مار رہے کہاں سے جیت ہوگی ہے نا لیکن سارا مطلب کرنل بخ خان ہے کمانڈرز سنگھ سب لوگ لڑے لیکن سارے مارے گئے دیرے دیرے کر کے یہ لوگ گستے گستے سب کو مار دیا انہوں نے یعنی بچہ کون بھاگے کون جیسے نانا صاحب بھاگے نایپال بیگم حضرت مل مار گئی نایپال تاتیہ تو پہ مارے گئے بہدر صاحب زفر زفر کے بچوں کو ان کے سامنے بلینک پوائنٹ بلینک پہ گولی ماری سارے بچوں کو ایک ساتھ سب کو مار دیا کی قرآن ونس ہی قدم کر دیں گے بہدر صاحب زفر کے سارے لوگوں کو ان کے سامنے ان کے بچوں کو گولی ماری گئی اور ان کو رینگ بون بیس دیا گیا برما جل یہاں تک ہی کہا جاتا ہے کہ ان کے بچوں کا ماس پکا کے اور ان کو سپیس کیا گیا یہ مطلب ایسی سٹوری ہے لیکن وہ سچ ہے کہاں تک نہیں ہے لیکن یہ چیزیں ہوئی ہیں اتنی انہیومن بادوسا زفر تو ان کو رینگون بھیج دیا ڈیپورٹ کر دیا گیا وہی رینگون میں وہ پھر مر گئے بے گم حضرت محل بھاگ گئی نیپال اور اسی طرح سے نانا صاحب بھی بھاگ گئے تو یہ پورا ہوا لیکن اور رانی لکشمی بھائی ماری گئی بیٹلفیلڈ میں خوز روچ کہتا ہے خوز روچ کا اسٹیٹمنٹ آپ کے انسیہ اس میں دے رکھا ہے کہ ایون سیز دا اونلی مین ان در ریبلز وہ اکیلی مرد ہیں ان سارے ریبلز کس کو بولی ہے رانی لکشمی بھائی کو بولائے کہ یہ اکیلی مرد ہیں ان سارے اور بولائے اگر ایک بھی ایبل کمانڈر ہوتا ایک بھی ایبل کمانڈر ہوتا جو اپ تو دا مارک ہوتا رانی لکشمی بھائی کی لیبل چور کمانڈر ہوتے اور ان کا سہی سے ریبلز کی بیچ میں تو ہم ایسے ہارتے بیونڈ ریڈمشن کہ ہم دوبارہ سے پستاوا بھی نہیں کر سکتے یہ تھا ان کا بہت بڑی کرانتی کی ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کو نا ہی فرسٹ وار اور انڈیپینڈنس مانتے ہیں نا ہی اس کو چانمیں ایڈین فٹی سیون کو مانتے ہیں لیکن سامر کر کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس ہے اور نا ہی اور انڈیا بہت سارے لوگ مانتے ہیں لیکن اس نے ایک نیو جلا دی اور انگریجوں کی آنکھیں کھول دی انگریجوں نے کہا اور اس میں ہندو مسلم سب ساتھ میں ملکے لڑے تھے میں آپ کو بتا ہوں اس کے بعد جو انگریجوں کی پولیسی آئی ہے ایک تو پہرات تو چینج کیا انہوں نے گورنمنٹ آف ایڈیا ایکٹ 1858 لے کر آیا اور کمپنی سے چھین کر کر آن پر رول کر دیا ملکہ بیٹیش پارلر میں رول کر دیا ایک تو یہ انہوں نے کیا دوسرا پھوٹ ڈالو ساسن کرو والا راج نیتی شروع کیا ہندو مسلم میں گلف پیدا کرنے کا یہی سے شروعات ہی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا اگر ہندو مسلمان ساتھ میں ملکے لڑیں گے تو پھر ایک نائید دن اتنا بڑا بیٹل ہو جائے گا اگر یہ سب ملکے لڑیں گے تو ہندیا سے ہمیں بہت جلدی باہر نکال دیں گے پھر انہوں نے ڈیوائیڈ والی پالیسی ہندو مہا صفحہ کے روپ میں 1915 میں بھویا رسس کے فارم میں 1925 میں بھویا اور اس طرح سے کرتے کرتے انہوں نے لاسٹ میں 1947 میں لاکر انہوں نے کنٹری کے دو پارڈ بنائیں دو پارڈ بنائیں اور ٹھیک ہے اور دو پارڈ مطلب دو پارڈ کیا تین پارڈ ہو گیا وہ ریڈ کلیپ لائن کی چوہ دی پاکستان بنا دیا پوری پاکستان پچیمی پاکستان اور انڈیا کو ڈیوائٹ کر دیا یہ وہی بیج ہے جو انہوں نے دیش کو تباہ کرنے کے لئے ہمارے دیش کو تباہ کرنے کے لئے ہندو مسلم کو لڑھا تھا آج وہی پالیسیز کچھ لوگ کھیلتے ہیں مسلم کو کیونکہ دیش کمزور ہوگا اگر یہ پلر بھائی مسلم 20 کروڑ تو ہی ہیں 20 کروڑ مسلم ہے تو 20 کروڑ ایک اچھی خاصی جنسنچہ ہے اگر آپ اپنے ہی لوگوں کو کمزور کروگے تو کہاں سے عبیز عبدالقلام پیدا ہوں گے کہاں سے بیل عبدالعمید پیدا ہوں گے کہاں سے عررحمان پیدا ہوں گے کہاں سے ساروخ خان پیدا ہوں گے ہاں کہاں سے بھلت اگر آپ اپنے ہی لوگوں کو کمزور کر دوگے تو ان کے سوائے آپ کیسے پاؤگے عجیم قریم جی کہاں پیدا ہوں گے ہاں بھائی اگر ایسے لوگ چاہیے ہیں آپ کو تو آپ کو مل کر ڈیولپمنٹ کرنا پڑے گا محمد سمی نہیں ملے گا نہیں تو ڈکت ہو جائے گی نا تو سب کو مل کر رہو گے تب ہی دیش مضبوط ہوگا نہیں تو دیش مضبوط نہیں ہوگا دیش کمدور ہوگا یہ انگریجوں کی نیتی ہے یہ انگریجوں کی نیتی ہے کہ آپ ڈیوائیڈ کرو ڈیوائیڈ کر کے رول کرو ساسن تب ہی رہے گا جب تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے نہیں تو اصل مضبوط پہ بات ہوگی نا ایڈکیشن پہ بات ہوگی انیمپلائیمنٹ پہ بات ہوگی بے روجگاری پہ بھکمری پہ بات ہوگی گریبی پہ بات ہوگی ایکچول کنسن لوگوں کی سمجھ میں آنے لگیں گے نا اس لیے ان کا یہ ہے کہ نہیں ریال مضبوط کی طرف آنے نہیں دینا ہے ٹائیورٹ کرو اگر پوچھے چاول تو بولو مندیر پوچھے روٹی تو پوچھے مسجد پوچھے کی کیا نام ہے پوچھے کی ایڈکیشن تو بولو پاکستان ٹائیورٹ پوچھے انیمپلائیمنٹ تو بولو دیکھو دیکھو کیا نام ہے پاکستان کہاں کتنی گریبی ہے کہاں کتنی انیمپلائیمنٹ انیمپلائیڈ ہیں ٹائیورٹ یہ کیوں ہے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے دماغ میں اگر بیس سے پچاس پرسنٹ بیس سے تیس پرسنٹ لوگ بھی ڈائیورٹ ہو گئے ایک طرف ووٹ کر دیا تو پرس پاس دو پوچھ سسٹم میں بیس پر چیس پرسنٹ ووٹ ہی سے آدمی ایک طرف ووٹ سے جیت جاتا ہے بس اتنے لوگوں کو پولرائز کرنا ہے سارے لوگوں کو پاگل تھوڑی نہ کرنا ہے اتنے لوگ پاگل ہیں ان کو پاگل کر لو آپ ہمیشہ ایکشن جیتے رہو گے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ بات ہے ہمارے یہاں ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے لیکن ڈیموکریسی کا ریل فارم نہیں ہے تو یہ انگریجوں کی پولیسی تھی ڈیوائیڈن رول کی 1857 کے بعد انہوں نے ڈراب کی اور جس کو بھی انڈیا کے اندر ساسن کرنا ہے ڈیموکریسی میں ساسن کرنا ہے اگر اس نے یہ پولیسی اڈراب کی ہے تو دیس تو کمزور ہوگا لیکن وہ ضرور رول کرے گا جب تک لوگ سمجھنی جاتے ہیں جب تک لوگ سمجھنا پڑے گا السیو ڈیموکریسی آپ کو ریل مدنوں پر بات کرنی پڑے گی آپ کو ایڈیوکیشن پر بات کرنی پڑے گی آپ کو جانہ میں انیمپلائیمنٹ پر بات کرنی پڑے گی آپ کو ہیلچ سیکچر پر بات کرنی پڑے گی آپ کہو گی کہ آپ آب سوسل کانٹریکٹ میں ہو سر یہ سارے ڈیسورسیں کسی کے باپ کے نہیں ہیں یہ دیش کے ہیں کس کے ہیں دیش کے ہیں جندا کے ویڈ ایڈ پیپل آف انڈیا کے ہیں ہم لوگوں کے ہم بھارت کے لوگوں کے ہیں کس کے ہیں تو اور آپ سوشل کانٹریکٹ میں ہمارے ساتھ کی ہمیں صحیح بیٹر فیسلیٹی بیٹر ایڈیوکیشن پالیسی بیٹر ہیلتھ فیسلیٹی بیٹر کیعنا میں آپ کو بیٹر ایمپلائیمنٹ ٹھیک ہے بیٹر سینیٹیشن بیٹر الیکٹرسٹی بیٹر وارڈر یہ ساری چیزیں آپ ہمیں پروائیڈ کرو گے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے یہ کوششن کب کرے گا آدمی جب وہ ان مددوں سے باہر نکلے گا جب اس کو اپنا پڑوسی اپنا دوست دشمنی نظر آئے گا آپ نام دیکھ کر پہچان نہیں کرو گی کہ یہ نام ہے تو اس سے ہم نے نفرت کرنی آپ کام دیکھو گی اس نے کیا کام کیا اس کے حساب سے نفرت یا محبت کرو یہاں تو آج کیا ہے وہ کتنا بھی گنوں نہ کام کر دیں نام دیکھ کے سپورٹ ہونے لگتا ہے نام دیکھ کے اپوز ہونے لگتا ہے یہ سب سے گندی بات ہے اور یہ انگریجوں نے میں سکھایا ہے اس کو آپ فالو کر رہے ہو آپ کہتے ہو انڈیا کردینے سے تھوڑی نہ کچھ ہو جائے گا انڈیا کو بھارت کردینے سے تھوڑی نہ ہو جائے گا انگریجوں کی یہ policy divide and rule والی ہے اس کو بدلنی پڑے گی اور ہماری جنتہ کو سمجھنا پڑے گا آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ سکھ ریجیمنٹ مراتھا ریجیمنٹ اور کیا نام ہے آپ کا گورکھا ریجیمنٹ اور ایسے لوگ اپنے بھارتیوں کے ہی خلاف لانے بینا سوچے کہ ہم اپنی ہی ٹانگ کاٹ رہے ہیں اگر چار پلر ہے ہندو مسلم سی کسائی چار پلر پہ اگر یہ دیش کھڑا ہوا ہے مان لیجیے تو یہ چار میں سے ایک پلر آپ دو پلر توڑ رہے ہو اور تو آپ کی بیلڈنگ پھائے جائے آپ اس بات کو بینا سمجھے یہ کر رہے ہو ہے گی نہیں سو یہ 1857 میں کافی سارے روٹس پہ ہوئے تو یہ ایک انٹرونکشن تھا 1857 1857 کی کرانتی کیوں ہی لوگوں کے اندر جو ریسینڈمنٹ تھا جو گصہ تو اچانک سے پھوٹا اچانک سے کوئی ایسے ریوالڈ نہیں ہو جاتا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اگر کوئی جالا موٹھی موکھی فٹنے والا ہے تو بہت دیر سے وہ پکر آئے تو آج اچانک آپ کو لگتا ہے اچانک پھٹا ہے اچانک نہیں پھٹا ہے وہ بہت دن سے پکر آئے کسی کبھی کبھی کسی کو دیکھو اچانک پھڑ پڑتا ہے چلانے لگتا ہے تو یہ من سوچو کہ وہ آج آپ کی کسی بات پھر ایکشن کر رہا ہے بہت دن سے کچھ دبائے بیٹھا ہے آج وہ بھلک پڑا ہے ٹھیک ہے نا تو بہت دن تک آگر آپ کسی کو سپریس کرتے رہتے ہو کرتے رہتے ہو تو ایک دن وہ جولہ مکی کی طرح پھٹ سکتا ہے اور پتنیاں ڈیلی پھٹتی ہیں آئے لائن پہ تو مزاق کر رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات سمجھا گئی آزان ہو رہی ہے آزان کے بعد آواز آ رہی ہے مونی شما آواز آ رہی ہے انڈیا دیکھو بیٹش رول کو لے کر کیا لکھا ہوا ہے انڈیا کا رسپونس کیا ہوگا what will be the response of انڈیاں ٹھیک ہے to the بیٹش رول بیٹش رول کو لے کر اس میں ان کو بھی دکھا دو ٹھیک ہے دیکھتے رہے نا اچھے تو ان کو کیا رسپونس ہوگا بیٹش رول کو لے کر کیا رسپونس ہوگا انڈیاں کا تو کیا جواب دینا پڑے گا ایسے کام نہیں چلے گا جواب کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو کیا لکھ رہا ہے جواب دینا پڑے گا کہہ رہا نا بڑھو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ انڈیاں رسپونس ہے traditional and modern دو طرح سے رسپونس ہے traditional رسپونس میں میں نے آپ کو بتایا کہ سیویلین ریوالٹ ہوئے پیجنٹس ریوالٹ ہوئے ٹرائیبل ریوالٹ ہوئے ہے نا سیویلین لوگ بھی آگے لڑنے کے لیے کیا ہوگی آر پار کی لڑائی ٹھیک ہے اب ہوگی جنگ منگل پانڈے سمجھ رہا ہوں اب کیا ہوتا ہے یہاں دیکھیں آپ ریوالٹ بھیگن ہوتا ہے شروعات ہوتی ہے from میرٹ 58 کلومیٹر from دلی دلی سے 8 کلومیٹر دور ہے میرٹ ہاں بہی 8 کلومیٹر نہیں تو ہے آرے تو 48 اس لیے ہوگیا کہ 10 کلومیٹر تم دلی کی طرف بڑھا ہے وہ پڑھا لیا میرٹ کو اس لیے ٹھیک ہے تو 10 مہی 10 مہی 1857 یاد رکھیں 10 مہی 1857 کو مارنی میں گیارہ بجے ٹھیک ہے بہت پڑی ہاں سینڈیس لکھا ہوا ہے مارنیگ آف 11 مہی 1857 the city of دلی had not yet woken up دلی ابھی جاگی بھی نہیں دلی ابھی جاگی بھی نہیں تھی صبح صبح اکتم when سپاہیوں کا ایک بین سپاہی لوگ from میرٹ who had defied and killed the European officer اپنے European officers کو انہوں نے دھوکہ دے کر مار پیٹ کر جان سے مار کر اور یہ لوگ چلے تھے کدھر کروش جمنا جمنا کو کروش کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹول ہاؤس کو آگ لگا دیتے ہیں لوگ آگ لگا دیا اور کہاں پہنچے ریڈ فورد ریڈ فورد میں بہادور سا زفر یہ انسیڈنٹ سے پہلے یہ تو ہو گیا کہ دلی پہنچے بہادور سا زفر کے پاس یہ کیا ہے یہ ٹریلر تھا یہ لوگ آرہے ہیں یہ دلی پہنچ رہے لیکن پیچھے کیا ہوا یہ ہوا کیسے یہ لوگ کیوں آگے سبھے سبھے دلی والے اٹھے یہ کون آرہا ہے اچھا یہ لوگ آرہے کیوں آئے ہیں اب پیچھے کی سٹورین کو بتائی جاری کی کیوں آئے ہیں بیفور ڈا میری سنڈی دن نائنٹی ایٹیو انفینتری ایٹ بہرامپور کون سی نائنٹی ایٹیو انفینتری اس کا نام ہوتا ہی نائنٹی ایٹیو انفینتری بہرامپور میں اس نے نیولی انفیل رائیفل جو ہوتے تھے یاد ہے جو میں نے بتایا تھا کارتوس چبانہ وہ وہاں پہ میری شروعی تھی فروری 18 57 کب فیوری یہ وہاں سے منع کیا انہوں نے سب سے پہلے وہاں پہ ہوا ہے انہوں نے منع کیا کہ ہم نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے 34 انفینتری نیٹیو انفینتری کے تھے مانگل پانڈے کون تھے جنہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم میں نہیں کروں گا یہ نہیں کھاؤں گا تو اس نے آفیسر نے کیا کیا ان کو کوڑے لگوا ان کو گولا عرش کرنے کے لئے تو انہوں نے آپ نے آفیسر کو گولی مار دی تو ان کو ایکزیکیوٹ کر دیا گیا چھے بہت اسٹوری یہ بھی ہے کہ انہوں نے منع کیا تو ہی انہوں نے گولی ماری ہی نہیں ملنب الگ الگ اسٹوری ہیں بٹ ان کو ایکزیکیوٹ کیا گیا چھے اپرین کو ایکزیکیوٹ مطلب دیو فاسی دے دی گی فاسی ٹھیک ہے ان کو فاسی دے دی گیا ایکزیکیوٹ کر دیا گیا کس بجا سے انہوں نے منع کرا ہے اور آفیسر کو مار دیا مطلب چو بھی چوانے سٹیانی کی اس میں لیکن دیکھے جو منع کر رہے ہیں ان کو بھی فاسی دی یہ بھی دیکھ اس کے لیے کیا ہوا جنرل جو ریزن دی جاتے ہو یہ ہے کہ ریپورٹ مکس کیا گیا ہے آٹے کو کس سے میں نے رہا ہے ہم گائی کیسے کر لیں اور مسلمانوں کو لگ رہا ہے ہم پک کو کیسے کر لیں کیسے کھا لیں تو اس لیے یہ دیکھئے یہاں پہ فوٹو دکھا رکھی ہے اس کی کس طرح ہی کرتے تھے یہ جو پیکٹ تھا یہ جو پیپر گیش لگا ہوتا تھا اس کے اندر پاودر ہوتی پھر وہ رائیفل لوڈ ہوتی تھی گولی چلتی تھی سمجھ رہا اتنی محنت کرنی پڑت تو اتنا آج کی طرح پیسٹل اور کیا نام ماؤزر تھوڑی نہ تھا پہلے ایک ستہالیس وہ پہلے جس پریمیٹیف تھا ارے بھر کے لوڈ کر کے رکھتے دے دو گولی دیگیا اب کیا ہوتا ہے اپریل چوبیس کو نائن مین فروم تھا نیٹیو کیولیری جو ہے وہ ریفیوز کر دیتے کہ ہم کارٹیج کارٹیج کو نہیں داس جبائیں گے تین مہی کو عوض ریجیمنٹ اپنے آفیسرز کو ڈیفائ کر دیتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے نو مہی کو کو تین مہی کو 85 of them were dismissed 8 8 کتنے کو 85 کو dismissed کر دیا جاتا ہے اور 10 لوگوں کو سینٹنس دے جاتا ہے کس کا 10 سال imprisonment کے لئے ٹھیک ہے نا اور 10 مہی کو سولجرز جو ہے ریلیز فروم the imprison کموڈور آپ سولجرز کو 10 مہی گسا کیسے ہمارے بندوں کو جیل میں ڈالا وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بندوں کو آزاد کراتے اپنے دوستوں کو ٹھیک ہے اور اپنے officers کو گولی مار دیتے ہیں اور یہاں سے banner اٹھاتے ہیں ڈیوالڈ کا اور کہاں چل دیتے ہیں start moving ڈلی اور کہاں پہنچتے ہیں وہاں پہ ایک بندہ بوڑھا ایج باورلیس بہادر سا زفر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو problem کرتے ہیں کہ آپ اپنے صحیح بھی یہ تھا کیونکہ اگر پوری انڈیا کسی سے جڑ سکتی تھی مغل امپرار کیونکہ ان کی ملپ شان تو تھی مغل امپرار کو ہر کوئی مانتا تھا کہ یہ راجہ تھے تو وہاں پہ ان کو ایک ہی یونٹ جگھ رہی تھی جو پورے انڈیا کو یونائیٹ کر سکتی تھی وہ تھا بہادر سا زفر کے پاس پہنچے یہ لوگ اپنا وہ لے کر یہ وہاں پہنچتے ہیں لے کر کہ آپ ہمارے راجہ اور امپرور آف تو ناراض کون کون ہے کیا راجہ اور لوگ ناراض نہیں ہے پارٹسپیٹ کریں گے کی نہیں کریں گے دیکھو اور کون کون ناراض ہے تو راجہ ناراض ہے جمیدار ناراض ہیں اور سیویلین پیزنٹس ناراض ہیں مسلم ناراض ہیں ٹھیک تو یہ سارے لوگ ناراض ہیں لیکن ناراض ہیں کہاں پہ 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 پورے نارض میں دیکھو تو آپ کو جو ایریا ملے گا وہ کہاں ملے گا سمجھ رہو نا جہاں پہ لوگ ناراض کی دکھ ملیٹری ملیٹری ہر طرح کا ریزن تھا یعنی پہلے انگریج ہی سب کچھ سارا راج کر رہے تھے ایک ہارش لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی تھی کی نہیں لوگ گریب سے گریب ہوتا چلے جا رہے تھے لوگوں لگان دینا پڑ رہا تھا لوگوں کو ان کے بیجنس نہیں چل رہے تھے دنیا بھر کا social cultural military جو social cultural بھی چیز تھی جو لوگ change کر رہے تھے military جو پہلے ہی پریشان تھی اور آؤٹسائید influence بھی تھا کہ ہم آزاد بھی ہو سکتے ہیں دیکھے east india company کی policy تھی ہمیں effective control کرنا ہے سب سی reliance کیا انڈیا یہ political reason تھا سمجھ رہو نا سب سی reliance اور کیا پتا ہے ڈاکٹرین of love یہ کیا ہے political reason ہے پہنچو بھائی پہنچو پہنچ گئے پہلا reason اور native اس کے علاوہ دوسرا کیا ہے جو native indian جو تھے ruler وہ تو ختم ہو گئے تھے تو اس سے باقی لوگ مسلمانوں کے دالی رکھنے پہ بین اور بہت ساری چیزوں پہ بین لگایا تھا اچھا اس کے علاوہ economic hardship land revenue system آپ کو پتا یہ دھوکنا لگان دینا پڑے گا سین تھا رائے طولی نئی جو policies تھی انہوں نے جمیداروں کو بھی دی پر دیا تھا ان کے land چھین سرونٹس کو لیس سیلری دی جاتی تھی اور اگر جو کو جیاد سیلری دی جاتی تھی ٹھیک ہے ان لوگ کو کیا دی 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 تی کام اتنا کام کراتے ہو پیسہ بھی نہیں دی تی اتنا کام کرانے کے بات بات تو کارل مارکس وغیرہ 1853 کے اندر کارل مارکس سپننگ ویل کو تباہ کر گیا یعنی وہ لوگ کپڑے بناتے تھے سب کرتے تھے نا اس کو تباہ کر گیا دیکھ رہے ہو نہیں دکھ رہا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں فنڈامیٹر ریزم کے اندر سوشل سوشل قوز سوشل قوز کیا ہیں بھائی لوگ جو ہے کیا ریسیل ریسیزم تو تھا ہی ہم وائٹ سکن کے ہیں ریسیزم تو تھا ہی نیک دوسرا سپریمیسی دکھاتے تھے دوسرا جو بہت ساری پالیسی جو ہندو مسلم آنے کے خلاف انہوں نے بنائی جیسے خلاف دیکھ جاؤ اپنے دھرم کو پرچار کرو تو دوسروں کے دھرم کو برا بھلا کہو ٹھیک ویڈیو ری میریج کروایا انہوں نے انگلیس کیا ہندو گوڑیس اور گوڑ کو کافی تار ریڈی بھی کیا ٹھیک ہندو گوڑیس گوڑ کو برائی کریں گے تبھی تو ہوگا مندروں اور مسجدوں پر ٹیکس لگایا ٹھیک نا اس سے بھی لوگ ناراض تھے ریلیجیس میں نے بتایا نا ڈسکرمینیس انڈیان سوڈرز کے ساتھ کیا جاتا تھا ٹھیک نا لو سیلری دی جاتی تھی کوئی مطلب ہائی پوش بھی نہیں دی جاتی تھی کوئی پینشن نہیں دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اگر اپنے گھر سے باہر سرکر رہے ہیں یعنی کنٹری سے باہر بھی سرکر رہے ہیں اگر انڈیان تو ان کو بتا بھی نہیں ملتا تھا ایکسٹرا کوئی اسی سیلری میں سرکر کرنا ہے اگر باہر جاتے تھے جاتے تھے تو جو بھی راستے میں آئے سب کھانا پڑتا تھا جو ان کے ریلیجن کے لئے ٹھیک نہیں تھا اور براہمڑوں میں تو یہ تھا کہ سب کو آپ کو کر نہیں کر نا ان کے ریلیجن میں غلط مانا جاتا تھا سب کر نا گلط مانتے تھے براہمڑوں میں اور اس کے لئے آپ راہمڑوں مانا جاتا تھا سنفل فردہ سولجر کیا تھا کاشٹ ملہب ایک بار جو ہوتا تھا سولجر جو چلا جاتا تھا کہاں پہ لڑائی میں چلا جاتا تھا سمجھ کر لیتا تھا اس کو واپس ہی نہیں لیتے تھے اور نائی ٹھیک ہے کہ کہ تم لوگوں نے ہمارا دھرم براس کروا دیا ٹھیک ہے ملیٹری کمپین ہوتی تھی جانا ہی پڑتا تھا اور یہ کون تھے سولجر سولجر پیزنٹ یونیفارم میں نے بولا نا وہ یونیفارم کے اندر پیزنٹ ہے کسان ہے ٹھیک ہے نا اور تو وڈ امپیتی تھی بھائی ان کا بھائی باپ پریشان ہے وہاں کھیتوں میں تو سولجر کو امپیتی تو ہوگی تکلیف تو ہوگی سمجھ رہے نا فنڈامینٹل ریزن کیا تھے اس کے علاوہ جو ہے اور کیا ریزن ہے تو آؤٹسائید انفلوینس بھی تھا لیکن جب وہاں پہ بیڈیش نے دیکھا پہلا آفغان وار جو ہوا میں آپ کو بتاتا آکلینڈ فولی آفغانیوں نے جو بری طرح مارا انگریج کو نا کی ایک بندے کو چھوڑا تھا صریف جاؤ بتا دینا کتنا مارا ہے ایک دو بندے اور وہ بھی پہنچتے مر گیا پنجاب وار جو ہوا اس میں بھی کافی نقصان سکول ملا ملا کہ ہم لوگ بھی لڑ سکتے انگریج سے جیس سکتے انگریج اتنے بھی سپریم نہیں بات میں آرہی جیسے کسی بچے کو آپ نے کسی کو دیکھ اپنے پڑوسی کو جو آپ سے کم نمبر کیل یہاں پہ کیا ہو رہے دیرے دیرے چیز ہو رہی مطلب جو نیشن کیسے بگار ہی بگار پڑ رہے تو اس ملا ہی نیشن خاہ عائی کیسے ایکسپلائٹیشن ہوا رہا ہے کیا ہو رہا ہے نا اور اس میں سیلف جو کہنا میں سیلفسٹ کیاریکٹریسٹک ہے اس کو بھی وہ مطلب پیٹریٹک فیلنگ ڈبلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھو گے تو بہت سارے ہسٹورین اس کو بولتے ہیں کہ اس میں بہت چینج ہوتا ہے لوگوں کا بہت ساری چیزیں مانی جاتی ہیں کہ ہاں ایسے ایسے کیا گیا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے ڈیفرنٹ نیشنلیسٹ اور کولنیسٹ ہیسٹورین اس کو عرق طریقے سے پرسیب کرتے ہیں بہت جو ہیسٹورینز ہیں ان کا پرسیپسن اس وار کو لے کر اس وارڈ کو لے کر بہت الگ الگ ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ جو پیٹریٹی کا انگل سے دیکھتے ہیں وہ الگ طریقے سے سوچتے ہیں جو لوگ نیوٹرل انگل سے دیکھتے ہیں وہ الگ طریقے سے سوچتے ہیں بہت کوئی دیش بکتی والے اٹیٹیٹیوٹ سے سوچیں گے ہاں ہاں ہمارا وہ عارتہ وہ عارتہ وہ عارتہ کچھ لوگ الگ طریقے سے دیکھیں گے ٹھیک ہے نا کچھ socio-economic ideological basis پہ دیکھیں گے ٹائٹ الگ الگ طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا depend on the socio-ideological belief view of the national جو ہسٹورینز ہیں ان کا چینج ہوتا رہتا ہے ان کا belief ان کا جو سسٹم ہے اس کے حساب سے ان کا جو نیچر ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے سوچ چینج ہوتی رہتی ہے colonial historian journal trend کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ patriotic it is denied the patriotic on the popular character وہ یہ بولتے ہیں کہ دیکھیں ایسا ہے کہ patriotic character تو تھا نہیں اس کا یعنی دیش بھکتی والی کوئی بات نہیں اس میں نہ ہی popular تھا کہ سب پورے انڈیا میں ہو رہا ہو ٹھیک ہے highlight the element of disunity اس کے اندر disunity اور دکھا ہے disorganisation دکھا ہے self selfish character دکھا ہے revolt کا کیا بولتے ہیں historian historian بولتے ہیں دیکھو ایک تو آپس میں united نہیں تھے سکھ مار رہا ہے مراتھا مار رہا ہے دوسرا disorganisation organized بھی نہیں تھے کوئی کدھر مر رہا ہے کوئی کدھر مر رہا ہے کب کہا حملہ کرنا کچھ پتہ ہی نہیں ہے selfish character کوئی اپنی جھاسی نہیں دے رہا کوئی اپنی ڈلی نہیں دے رہا کوئی اپنا چینج میں لاوت نہیں دے رہا باقی یعنی یہ نہیں ہے کہ پورا انڈیا کے لیے لڑ رہے لوگ اپنی اپنی selfish character کے لیے لڑ رہے ہیں یہ ایسا historian مانتے ہیں ٹھیک ہے نا in doing so they do not accept the element of general discontent grievances of the indian people accumulated over the period of time and rules the exploitative nature of the British rule اب جب اگر ایسا انڈیا لوگ کہتے ہیں تو اس کو ignore کرتے ہیں کس کو کہ جو بتیس نے اتنے دن سے ہمیں ستایا ہمارے جو ان کے خلاف discontent تھا جو satisfaction تھا ہم satisfied نہیں تھے ہم لوگ ہماری grievances تھی ہماری تکلیف تھی ان کے خلاف ہم ہے نا اور جو اتنے دن سے ہمارا دکھ جو ہمارا غصہ جو ہمارے اندر بھرا ہوا تھا اس کو یہ لوگ ignore کرتے ہیں جب ایسا کہتے ہیں نا کی یونائٹی نہیں تھی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا تو یہ بات بھی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کلیر ہے اور اب اس میں جو لوگوں کا کہنا کیا ہے دیکھو یہ ہے سر جان لارنس ہے سیل یہ کہتے ہیں سپاہی میوٹنی ہے اور سیلفیس ہے کیا بولتے ہیں یہ کہ سپاہی میوٹنی ہے ایک تو سپاہیوں نے کیا ہے وہ میوٹنی ہے مطلب کچھ زیادہ ہی فالدو کی دیش بھکتی ہے اور وہ ہوتے ہیں شیلفیس کریکٹر کا ہے ٹھیک ہے نا لی ریس یہ کہتا ہے it was a war of religious fanatic both ہندو and muslim against the christian ان کا اپنا ہی کہانی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم مل کر جو ہے وہ کرسچن کے خلاف لڑ رہے تھے یہ ہے یہ ایک بھائی صاحب ایچار دھارمس ہیں یہ کہتے ہیں it was a war between civilian and barbarism انگریجوں کو بولتے ہیں یہ سیویلین تھے اور یہ لوگ باربرک تھے باربرک مطلب اسبھے یہ اسبھے مطلب ہمیں جاہل جنگلی بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم لوگ سبھے تھے یہ جو لڑائی تھی یہ سبھے تھا اور اسبھے لوگوں کے بیچ میں تھی یہ انگریجوں کا کہنا ہے ہاں سر سید احمد کا کہتے ہیں he had that the responsible for the revolt انہوں نے کہا جو انگریج جو ہیں وہ لوگ responsible ہیں کیوں کیونکہ انگریجوں نے جو لوگوں کے اندر dissatisfaction discontent بھرا ہے اس کی وجہ سے یہ revolt ہوا یہ سر سید احمد کا کہتے ہیں وی ڈی ساورکر بنایت دامود و ساورکر کہتے ہیں کہ first war of indian national independence اس کو کیا بولتے ہیں یہ indian national independence کا پہلا war بولتے ہیں rc مجوندار یہ بھی historian یہ بولتے ہیں it is neither the first nor the war of independence یہ نہ ہی پہلا تھا اور نہ ہی war of independence تھا ٹھیک ہے نا نہ ہی national نہ ہی war of independence ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سریندر ناث سین کہتے ہیں سریندر ناث سین کہتے ہیں it was a war which start from the protecting of the religion but got converted into the war of independence یہ کہتے ہیں کہ war ایسا ہے جو شروعات تو ہوئی تھی اپنے religion کو protect کرنے سے کہ میرا religion نہ تباہ ہو میرا دھرم نہ تباہ ہو میں وہ جو انہوں نے وہی بات کی جو gries چھلنے والی جو بات تھی ٹھیک ہے اس وہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن بن کیا جاتا ہے war of independence بن جاتا ہے سمجھ رو نا شروعات کہیں سے بھی ہوئے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں it was a feudal outburst headed by the feudal chief یہ کہتے ہیں یہ feudal outburst تھا feudal کیوں کہتے ہیں feudal مطلب کیا جمیداروں کا یا مطلب جو feudal lords ہوتے ہیں مطلب ہے نا تو feudal lords کا outburst تھا مطلب ان کو اپنی اپنی جمینوں کو بچانا تھا feudal chief نے ایک دم مطلب لڑائی شروع کر دی کیونکہ ان کو اپنی جمینوں کو بچانا تھا اپنا interest دیکھنا تھا سمجھ میں آئی بات تو یہاں پہ یہ ہے جہاں تک ہم نے دیکھ لیا ہے اور یہ کون سا ریزن میں تھا یہ دیکھیں آپ limited territory تھی اس میں بہت ہی تھوڑے area میں تھا دیکھ رہے ہو بس یہ جو ریڈ 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 دیکھ رہا ہے اسی میں تھا ٹھیک ہے اوکے تو پورا انڈیا تو نہیں ہے نا دیکھ رہا ہے کتنا سا اوپی بیہار ہے ڈلی ہے سمجھ رہو نا تھوڑا بھو تھریانہ مان لو ٹھیک ہے نا تو اچھا تو یہاں تک تو ہم لوگ نے بات کر لی ٹھیک ہے ابھی تک بس اتنا ہی رکھیں گے آج ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ بات کی کہ بھائی دیکھیں جو ہے انگریجوں نے یہاں پہ جو ریولڈ کیا ہے وہ اس کو میں تھوڑا سمرائز کر دے رہا ہوں بات ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کو جو فیلیر ہم کل دیکھیں گے کیا وجہ تھی اور کیسے لڑائی ہوئی وہاں پہ کہاں کہاں ہوا یہ بھی دیکھیں گے ابھی ہم کی وار کی ٹائم پہ کون کہاں لڑا ابھی اس کو چھوڑتے ہیں وہ کل کی بات ہوگی ٹھیک ہے آج ہم لوگ شریف یہ دیکھیں کہ ریزن کیا تھا اور اس کو لوگ کیسے پرسید کرتے ہیں تو ریزن تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ جو ناراض تھے لوگوں کا پرولونگ جب سے انگریج آئے تھے تب سے لے کر ابھی تک جو بہترا لوگوں کا تھا جو انہوں نے exploitation کیا جو ہمیں لوٹا جو ہمارے بربادی کی ہمارے religion کو distract کیا ہمیں بولا blacks and docks the india and dogs are not allowed یعنی racial discrimination cultural discrimination ہمیں اچانمیں due respect نہیں دی گئی ٹھیک ہے وہ سب کی وجہ تھی اور جو جمعی جو جو political reason بھی تھے جس میں سبسریلائنس اور ڈاکرین آب لائب سامل تھا اس کے علاوہ جو لوگوں کے انڈر جو ریسینمنٹ تھا جو لینڈ ریوینیو کو لے کر اور جو دوسرے ریفارم انہوں نے کیے تھے جو لوٹ ہم مچا رکھی تھی جو ہمارے ٹریڈ کو تباہ کیا تھا یونی لیٹرل ٹریڈ پالیسی سے ٹھیک ہے تو یہ سب وجہ سے جو لوگوں کے انڈیانز کے دل میں جو سینڈیمنٹ تھا جو تکلیف تھی جو دکھ تھا اس کا ایک اور بعد میں جو انہوں نے مطلب کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیتے تھے یہ کیانا میں ہمیں ایک مطلب یہ مشین سمجھ لیا تھا اس میں کس میں آرمی میں اس سب کی وجہ سے جو ہے لوگوں اس کی وجہ سے یہ ریوولٹ ہوا دو اس کو ہم کوڈینیٹ نہیں کر پائے دو اس کو کوڈینیٹ نہیں ہو پائے کیونکہ اتنے اچھے کومنیکیشن سسٹم نہیں تھا اتنے اچھے ویپنس نہیں تھے اتنے اچھے لیڈرز بھی نہیں تھے جس کی وجہ سے کومنیکیٹ ہو پائے شیخ سے اسپریڈ ہو پائے جو ایبل تھے تو ان کا کوڈینیشن ٹھیک نہیں ہو پائے جس کی وجہ سے ہم سفل نہیں ہو پائے اور اس لئے بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے بولتے ہیں نہیں یونائٹیٹ نہیں تھا کوئی ایسا آؤٹ برس تھا یہ تھا وہ تھا لیکن یہ تکلیف تھی اس بات کو ماننے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو شروع سے کنٹینیمنٹ تھا یہ اچانک سپونٹینیس نہیں ہو گیا جس کے پیچھے بہت دکھ ہے لوگوں کا جس کی وجہ سے وہ لڑے تھے ہاں یہ الگ بات ہے کہ پورا انڈیا نہیں لڑا انہوں نے ساتھ نہیں دیا گیا ان کا ان کو ملپ بلی کا بکرا ملپ بلی بنا کے پیش کر دیا گیا انگلی جو کے سامنے ان کو ایک بری طریقے سے مارا گیا کیونکہ ان کا بریوٹل ایک ہتیا کی گئی اور اس میں اپنے ہی فیلو انڈینز کا اپنے ہی بھائیوں کا کچھ کرتے ہوئے انڈینز کے ہاتھ نہیں کاپے اس بات کو کہا جا سکتا ہے تو یہاں تک بات ہے آگے یہ فیل کیوں ہوا اس کی وجہ کیا تھی اور کہاں کہاں کیسے کیسے ہوا تھا وار ہوا کیسے اس کا ڈبلپمنٹ کیسے ہوا کہاں پہ کولن کیمبل کہاں ہوس روز کہاں سے کس نے لڑائی کی اور کہاں پہ انوال تھا یعنی جو وار ہوا ہے اس کا طریقہ اور وہ کیسے فیل ہوا ہے وہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں آگے بات کریں تو آج I think آپ کو ریبولٹ آف ایٹین فیٹی سیون کا ایک گلمس اور ایک چیز سمجھ میں آئی ہو آئیے مونی سمجھ میں آیا ہے ٹھیک ہے اور سمجھ میں آیا چلو ٹھیک ہے جتنا سمجھ میں آئے کافی